ایک دہائی سے زیادہ پر محید اپنے کریئر میں آلیہ بڑھ کو محبت اور نفرت یکسہ طور پر ملی ہے تاہم وقت گزننے کے ساتھ وہ زیادہ سٹرونگ انداز میں فیصلے اور نیگٹیف کو سمالنے میں کامیاب ہوئی ہیں اداکارہ حالی میں ہندوستان ٹائمز کے ساتھ باتچیت میں تھی جہاں انہوں نے اپنی زندگی میں ٹرولر سے نمٹنے کے بارے میں بات کی دی سٹوڈنٹ آف دی ائر اداکارہ کو آن لائن ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا کبھی سٹار کٹ ہونے کی وجہ سے اور دوسری بار ایسے بیانات دینے کے لیے جو ٹھیک نہیں ہوئے باتچیت کے دوران آلیہ بڑھ نے انکشاف کیا کہ آن لائن اسکروٹنی سے نمٹتے ہوئے مرائل سے گزر رہی تھی پبلک فگر کا کہنا ہے کہ شروع میں ٹرولرز کے سامنے وہ ڈیفینسیڈ موڈ میں آ جاتی تھی مگر بعد ازا انہوں نے کھاموش ہے نہ بہتر سمجھا لیکن اب وہ سوچتی ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص بن چکی ہے جو حقیقی طور پر محسوس کرتی ہے کہ اس کے پاس شکایت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے گنگو بھائی کٹھیہ وڑی اداکارہ نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب مناسب ہے میرے لیے میں جس عودے پر ہوں شاید مجھے جو عزاز حاصل ہے یہ اچھا نہیں لگتا اگر میں کہوں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں اچھی چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ اپنے یا اپنے رشتوں یا اپنے خاندان یا اپنے پیاروں کے بارے میں گندی باتیں نہیں پڑنا چاہتے اگرچہ مجھے نشانہ بنائے جانے پر برا نہیں لگتا اداکارہ نے اپنی ناظرین سے لڑنے کا انتقاب نہیں کیا اداکارہ نے لکھا وہ لوگ جو اسے آن لائن ٹرول کرتے ہیں وہ میرے ویورز ہیں لہذا جب تک میری فلمیں اچھی چل رہی ہوتی ہیں تو لوگ میری تعریف کرتے ہیں جب میں کہتی ہوں کہ میں تمام محبتوں کو شکر گزار ہوں یہ وہ لمحاتیں جب مجھے اپنا شکریہ آدھا کرنا ہوتا ہے نہ صرف اس وقت جب تمام چیزیں پوزیٹیف ہوں اور لوگ میرے لئے تالیاں بجا رہے ہوں بلکہ شاید جب کوئی تالیاں نہ بجائے اور ٹرولر مجھے ابھی بھی شکر گزاری کو برقرار رکھنے نہیں دیتے کیونکہ یہ میرے راستے میں آتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ میں ویورز کی وجہ سے یہاں موجود ہوں بیلی وائسٹار نے مزید کہا کہ ٹانڈ اور ہیٹ کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے ایک شخص صرف میرا چیرہ پسند نہیں کرتا اور میں واقعی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی انہوں نے مزید کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنی روز مررہ کی باتشیت پر توجہ دلانا چاہیں گی اس سے پہلے انہوں نے کبھی ٹولار کا تجربہ نہیں کیا تھا